عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میرے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ بیماریوں سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے ڈپریشن سے اور ہر قسم کے جادو حسد بغض جنات سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین ناظرین جب ہم لوگوں کو کچھ ایسی اگر کنڈیشن آ جائے فار اگزمپل کہ ہمیں ضرورت پڑے کہ ہمیں کوئی دم کرے تو ناظرین ہم لوگ محتاج ہو جاتے ہیں کہ جائیں جی کسی پیل صاحب سے جا کے دم کروائیں جائیں جی کسی مولوی صاحب سے جا کے دم کرائیں چلیں جی کسی بندے کے پاس جائیں کسی جگہ پر جائیں تو یہ ناظرین محتاجی اچھی نہیں ہوتی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں خود جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہر انسان کو بنایا ہے اور جب جو ہم کلمہ گو ہیں جو اپنے دل میں ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العزت کو قرآن پاک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم سب چیزوں کو مانتے ہیں اور جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں پانچ وقت کی تو ہم خود بھی اللہ رب العزت نے ہم میں یہ اہلیت رکھی ہوتی ہے کہ ہم وہ دم کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی کہ ہاں جی دم کا اذن ہے یا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ تو ناظرین کوئی بھی بندہ جو پانچ وقت کا نمازی ہے کوئی بھی بندہ جو باوضو ہے وہ دم کر سکتا ہے کسی دوسرے بندے کو لیکن خود کو دم کرنے کا طریقہ وہ بھی آج میں آپ کو بدا دیتا ہوں وہ کیا ہے ناظرین جو کسی دوسرے کو دم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ تو شادت والے انگلی ماتے پر راکے دوسرے کے اوپر دم کیا جاتا ہے لیکن خود کو ہم انگلی والا دم ایسے شادت کی انگلی والا دم اپنے آپ کو نہیں کر سکتے دوسرے بندے کو کر سکتے تو اپنے آپ کو کیسا دم کر سکتے ہیں جی ملکل ناظرین یہ جو ہم آپ کو طریقہ بتانے جا رہے ہیں یہ ایسا طریقہ ہے انشاءاللہ بے ازدللہ ہتالہ یہ ایسا کام کرے گا کہ شاید جو دوسرے کو دم کرنے سے بھی اتنا زیادہ کام نہ کرتا ہو کہ دوسرا آپ کو دم کر رہا ہے جو بندہ آپ کو دم کر رہا ہے وہ آپ کے ظاہر ہے کہ آپ کے معاملات کو نہیں سمجھتا وہ آپ کی بیماری کو بھی نہیں سمجھتا اس میں کتنا اخلاص ہے وہ کتنی اخلاص سے پڑھ رہا ہے وہ پتے ہی نہیں ہیں کتنے شوق سے وہ پڑھ رہا ہے آیات آپ نہیں جانتے ہیں لیکن ناظرین جو آپ اپنے آپ کو دم کریں گے خود اپنی بیماری کو سمجھتے ہوئے اپنی پریشانیوں کو سمجھتے ہوئے وہ اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے ناظرین فار ایکزیمپل جو بیماری آپ کو لگ گئی ہے خواہ وہ جسمانی ہے یا روحانی بیماری ہے آپ کے اوپر جادو ہے یا جنات ہے یا آپ کے اوپر کوئی اور مسئلہ ہے ڈپریشن کا بھی ہو سکتا ہے انزائیٹی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اور بھی انسان ہزار پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو جو اپنے آپ کو دم کرنا ہوتا ہے جو خود آپ کریں گے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا فار ایکزیمپل لوگ بلاتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان میں اور کہا جی کہ ختم القرآن کروا رہے ہیں یعنی قرآنمجید ہم پڑھا رہے ہیں تو وہ بچوں کو بلاتے ہیں محلے کے لوگوں کو بلاتے ہیں آ کے ایک ایک سپارہ پڑھو کیا ہے ہمارے والد صاحب کو سوا پہنچانا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے اپنے لیے تو وہ قرآن پاک کیسا پڑھ رہے ہیں کس دل سے پڑھ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک پڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں تو ناظرین مجھے خود یاد ہے کہ جب ہم بچے تھے تو ہم بھی لوگوں کے گھروں میں پڑھنے جاتے تھے اور ہم بھی مطلبیاں کے کھیل کھیل میں پڑھتے تھے لیکن چلیں بچوں کا ایک ہوتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے لیکن جو انسان خود اپنے لیے پڑھتا ہے وہی کام آتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کسی دوسرے کا پڑھا ہوا مرنے کے بعد تو کام آ ہی سکتا ہے لیکن زندگی میں آپ خود اپنے لیے پڑھیں تو بہتر ہوتا ہے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے کسی بھی قسم کا روحانی ہے یا جسمانی ہے پریشانی کوئی بیماری ہے تو کیسے دم کرنا ہے سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ نے اس دن ساری پانچ وقت کی نمازیں پڑھی ہوں یا فار ایکزمپل آپ نے اگر فجر کی نماز پڑھ لی ہے تو فجر کی نماز کے بعد آپ دم کر لیجئے آپ نے زہر پڑھ لی ہے زہر کے بعد دم کر لیجئے اسی طریقے سے مغرب یا عشاء آپ نے پڑھی ہے تو آپ دم کر لیں اپنے آپ کو پانچ وقت کے نمازی ہیں دم کرنا کیا ہے غور سے سنیے اگر مرد ہیں تو اپنے بالوں کو چھپا لیجئے ٹوپی پہن لیجئے اور اس کے بعد آپ کے کپڑے صاف سترے ہوں آپ باوضو حالت میں ہو خواتین ہیں تو باقاعدہ طور پر ہجاب کیجئے اور اپنا جو ہے وہ بال وغیرہ مکمل آپ کے چھپے ہوئے ہوں اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد جب آپ باوضو ہو گئے آپ نے نماز بھی پڑھی ہوئی ہو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے تین بار درود پاک پڑھنا ہے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد ہاتھ آپ کے ایسے ہوں تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد اگر آپ قرآن پاک سے جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں ہیں تو آپ ہاتھ بے شک ایسا نہ بھی رکھیں قرآن پاک سامنے رکھے پڑھ لیں اب آپ نے تین بار درود پاک پڑھنے کے بعد یہ کرنا ہے کہ سات بار سورہ الفاتحہ پڑھنی ہے ساتوں بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ٹھیک ہے ساتوں بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سات بار آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک بار آیت القرصی پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آیت القرصی پڑھ لی اب سورہ البقرہ کی آخری دو آیات ہے جو آمان الرسول بیما انزلہ اللہ یہ بھی ٹھیک ہے جی یہ بھی بسم اللہ کے ساتھ آپ نے یہ دونوں آیات پڑھ لی اب آپ نے ایک بار سورہ الاخلاص پڑھنی ہے بسم الرحمن الرحیم کل ہو اللہ عاحد ٹھیک ہے یہ والی یہ آپ نے پڑھ لی اب آپ نے بسم الرحمن الرحیم سورہ الفلق پڑھنی ہے کل عوض بی رب الفلق یہ آپ نے پڑھ لی اب آپ نے بسم الرحمن الرحیم کل عوض بی رب ناس یہ کرنے کے بعد آپ نے اب تین بات دروشی پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کے اوپر جو کہ صاف ستھرے ہیں نماز آپ نے پڑھ لیا ہے اپنے ہاتھوں پہ دم کرے ایسے بلو کرے پھونک مارے اپنے ہاتھوں پہ دم کرے تین بار آپ نے تین بار جب پڑھ لیا اب آپ کے ہاتھ دم ہوگے اب آپ نے اپنے ہاتھوں کو پورے اپنے جسم کے اوپر ایسے پورا جیسے مساہ کرتے ہیں جیسے سر کا بھی مساہ کرتے ہیں اب آپ نے اس طرف ایسے پھیرتے جانا ہے پورے جسم کے اوپر کندوں سے شروع کرنا ہے ایسے پھیرتے جانا ہے پورے جسم کے اوپر نیچے آپ نے پاؤں تک یہ آپ نے کر لینا ہے یہ ہو گیا ایک دم آپ کا مکمل اب آپ نے کیا کرنا ہے اسی طریقے سے تین روز لگاتار اپنے آپ کو دم کرنا ہے تین روز اپنے آپ کو دم کرنا ہے اس کے بعد انشاءاللہ بیزناللہ میرا آپ سے دل سے وعدہ ہے وعدہ اللہ کے بھروسے پہ کہ آپ کو اپنے اندر ایسی پازیٹیو فیلنگز آنا شروع ہو جائیں گی جیسے آپ کو ہر چیز اچھی لگنا شروع ہو جائیں گی آپ کو اپنی بیماری اپنا غم اپنا دکھ ڈپریشن انزائیٹی جو آپ کے اندر غصہ ہے وہ اب آپ کو جاتا ہوا نظر آئے گا آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اندر پازیٹیو جو فورسز ہیں پیدا ہوتی جاری ہیں آپ کے اندر پازیٹیو انرجی اس کو ہم مصبت انرجی کہتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اندر جو روح کی جو حالتیں رکھی ہوئی ہیں ان میں وہ روح پاکیزہ حالت میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر اچھا اچھا سوچنا ہر چیز اچھی لگنی آپ کو لگے گی آپ کو لگے گا کہ سب کچھ آپ اچھا ہے جو کہ پہلے برا لگ رہا تھا پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے اس سے جسمانی بیماریاں بھی جائیں گی روحانی بیماریاں بھی جائیں گی اور اللہ کے رحمتیں اور برکتیں آپ کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ کے اوپر سے جو آپ کو جسم جکڑا ہوا محسوس ہوتا تھا نا کہ جکڑا ہوا ہے کسی چیز نے مسلز کو پٹھوں کو ہڈیوں کو آپ کو محسوس ہوگا کہ جیسے جسم کھلتا ہوا جا رہا ہے آپ چاہیں تو اس دن کو جو عمل ہے آپ تین کی وجہ پانچ دن بھی کر سکتے ہیں پانچ کے بعد سات دن بھی لے کے جا سکتے ہیں ناظرین ایک آپ کو حیران کون بات بتاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو دم کرتے تھے صورتیں پڑھ کے بہت ساری اپنے اوپر دم کرتے تھے پھونکتے تھے یہ آپ خود صورت نبی پڑھ لیجئے یا احادیث مبارک پڑھ لیں تو یہ جو عمل آپ کو بتایا ہے یہ اسلام میں مجرب اور ثابت شدہ ہے یہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے آپ ضرور کیجئے اور اپنے بچوں کو بھی آپ کر سکتے ہیں چاہے تو بچوں کو بھی کر سکتے ہیں بچوں کو اگر کر رہے ہیں تو ڈائریکٹ ان کے اوپر پھونک مار دیجئے ان کے اوپر ایسے ہاتھوں پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ ان کے اوپر کر دیں اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ آپ جب یہ کریں گے تو میرا اللہ رب العزت ضرور قبول کرے گا وہ تو بہانے ڈھونتا ہے قبول کرنے کے آپ خجت کریں اور وہ آپ کے زندگی میں بہتری لائے انشاءاللہ آمین یا رب العالمین میرے احمد کا یا ارحم و راہیمین موسیقی